اسلام علیکم پیارے دوستوں دوستو اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کی ذکر کے لیے سورج چاند ستاروں اور سائیوں اور حلال کی دیکھ پال رکھتے ہیں ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ ورشاد فرماتے ہیں کہ تم اتنی کسرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو کہ لوگ تم کو دیوانہ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ نے عورتوں سے خطاب کرتی ہوئے فرمایا تم تحزیب حقیدت اور تحلیل کو اپنے اوپر لازم کر لو اور کبھی ان سے گفلت نہ کرو کہ تم اللہ کی رحمت سے محروم کر دی جاؤ رسول اللہ صلی اللہ نے ارشارت فرمایا بے شک وہ لوگ جن کی جبانے ہمیشہ اللہ کے ذکر سے ترو تاجہ رہتی ہیں وہ ہستے ہوئے جنت میں جائیں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ممبئی کی ایک ایسی کرامات درگاہ کی زیارت کروائیں گے جو کوئی ممبئی کی سی ایسٹی ریلوے سٹیشن پر موجود ہے اس درگاہ میں ارام فرمانے والے اللہ کے ولی کے ایک بہت بڑی کرامات کا واقع جسے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں دوستو حضرت بسم اللہ شاہ بابا رحمت اللہ آلے کی مزار مہاراستر کے شہر ممبئی کے علاقے سینٹ جورج سی ایسٹی ریلوے سٹیشن پر موجود ہے آپ کا پورا نام حضرت سیاد بسم اللہ شاہ قداری رحمت اللہ آلے ہے آپ آلے رسول ہیں آپ ملک کے عرب سے ہندوستان تشریف لائے اور مہاراستر کے شہر ممبئی کے علاقے میں سکونت پازیر ہوئے آپ بڑے ہی پرہیزگار عبیدہ جاہید تھے آپ کی استنے مبارک ممبئی کے سی ایسٹی ریلوے سٹیشن پر پلیٹ فارم نمبر پندرہ پر موجود ہے اسی لئے لوگ جب بھی سفر کرنے کے لئے جاتے ہیں تو آپ کی برگاہ میں اس عقیداد کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں کہ جب بھی سفر کے لئے نکلے تو ان کا سفر آسان ہو اور آپ کی دعا سے ان کا سفر خیریت سے ہو آپ رحمت اللہ علی کی کرامت کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب حضرت بسم اللہ شاہ رحمت اللہ علی عرب سے ہندوستان تشریف لائے اور ممبئی کی سکونت پسیر ہوئے تو آپ نے اپنی عبادت گاہ ایک درخت کے نیچے بنا لی جہاں آپ عبادت گاہ بنائی تھی وہاں ٹرین کی پٹری لگائی جانی تھی ایک مرتبہ حضرت بسم اللہ شاہ رحمت اللہ علی چائے بنا رہے تھے جس کی وجہ سے اس کا دھوان اٹھ رہا تھا اور اس وقت بریٹیش گریزوں کا زمانہ تھا وہے لوگ ٹرین کی پٹری لگا رہے تھے جب ان لوگوں نے دیکھا کہ درخت کے نیچے سے دھوان نکل رہا ہے تو وہے لوگ اس درخت کے قریب گئے تو دیکھا ایک بزرگ اللہ کے ولی چائے بنا رہے تھے تو ان لوگوں نے ان کو ہٹنے کے لیے کہا کیونکہ ان لوگوں کو وہاں پر پٹری بچھانی تھی لیکن بسم اللہ شاہ بابا رحمت اللہ علی نے وہاں سے ہٹنے سے منع فرما دیا تو انگریجوں نے ان کو جبردستی ہٹا دیا اور اپنا کام شروع کر دیا کام کرتے کرتے رات گزری تو صبح دیکھا کہ جو پٹری ان لوگوں نے بچھائی تھی وہ وہی اکھڑی پڑی تھی تو پھر ان لوگوں نے کام شروع کر دیا اور پٹری کو واپس بچھانے لگے اسی طرح رات گزری پھر دوسرے دن صبح دیکھا تو پھر سے پٹری اکھڑی پڑی تھی پھر سے وہے لوگ پٹری بچھاتے اور وہے اکھڑ جاتی جب ایسے تین چار دن ایسا ماملہ ہوتا رہا جو چائے بنا رہے تھے تو وہے لوگ پٹری کو ہٹا کر دوسری جگہ شفٹ کر گئے اور پھر بسم اللہ شاہ بابا رحمت اللہ ہی آلے کی وہاں عبادت والی جگہ کو چھوڑ دیا گیا جہاں آج آپ رحمت اللہ آلے کی مزار پاک موجود ہے تو دوستوں یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان ہے کہ انہوں نے انگریجوں کو یہ سبق سکھا دیا کہ کبھی بھی اللہ کے ولیوں سے نہ جھونجے اللہ تعالیٰ اس کے حبیب اور حضرت سعید بسم اللہ شاہہ اور تمام اولیوں اور علابتوں کے ولیوں سے ہم سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے دوستو اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک اور کراماتی درگاہ کے بارے میں بتائیں گے اس لئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو آپ نے تو بہت ہی کراماتوں کے بارے میں سنا ہوگا لیکن آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی کرامات پیش کرنے جا رہے ہیں جس کا ہر کسی کو یقین کرنا بڑا مشکل ہے جی ہاں آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی کرامات کا تجکرہ کرنے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک ٹرین ایک جگہ رک گئی اور آگے نہیں بڑھ رہی تھی جی ہاں دوستو یہ کرامات سعید رحمت اللہ آلے شاہ عرف چنچن بابا کی ہے آپ کی کرامات کے چلتے ایک ٹرین اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی مانو وہ ورف سی چم گئی آگے ہی نہیں بڑھ رہی تھی اس پر سفر کرنے والے تمام لوگ پریشان ہو گئے پھر کیسے یہ ٹرین آگے بڑھی اور کیسے ہوئی یہ کرامات آئیے جان لیتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں اسی لئے دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے پیارے دوستو حضرت چنچن بابا رحمت اللہ ہی آلے آپ کا نام حضرت سعید علی شاہ رحمت اللہ ہی آلے ہے آپ کا آستانے مبارک ازین میں ہیں سعید رحمت اللہ آلے شاہ عرف چنچن بابا رحمت اللہ ہی آلے بڑے ہی شان اور مقام والے بزرگ گوزے ہیں آپ نے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا لیکن ایک کرامات آپ کی ایسی ہے جسے سننے کے بعد آپ سبھی حیرت میں پڑ جائیں گے دوستو ایک بار کیا ذکر ہے حضرت سعید رحمت اللہ ہی آلے شاہ عرف چنچن بابا رحمت اللہ ہی آلے ٹرین میں بیٹھ کر ازین سے فتیحہ باد جا رہے تھے راستے میں چتنام گڑ سٹیشن پر ٹیٹی جس کا نام بی سی پاٹک تھا اس سے ٹکٹ مانگی آپ نے کہا اے خدا کے بندے ہم فقیر ہیں ٹکٹ وکٹ ہم نہیں جانتے ہیں ٹیٹی بہت حیران ہوا اور اسے گصہ آ گیا اور کہا بابا ٹکٹ تو دکھانا پڑے گا ورنہ ٹرین سے نیچے اتار دیا جائے گا اس کے بعد بھی حضرت چنچن بابا نے وہی فرمایا ہم فقیر ہیں ہمارے پاس ٹکٹ وکٹ کچھ نہیں ہے یہ سنتے ہی ٹیٹی پاٹک کو بہت گصہ آیا کہ اس نے اس کو جبرن ٹرین سے نیچے اتار دیا اور اس کو برا بھلا کہنے لگا جب ٹیٹی نے آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تو آپ کو زلال آ گیا اور آپ وہاں سے چلے گئے اس کے کچھ تیر بعد جب گارڈ نے ہری جھنڈی دکھائی تو ٹرین چلنے کے لیے تو لوکو پائلٹ نے ٹرین چلانے کے لیے آگے بڑھایا تو ٹرین چلی ہی نہیں تھی ٹرین نے سی ٹی ماری پر ٹرین آگے نہیں بڑھ رہی تھی ڈرائیور اور فار مین نے پوری ٹرین کی چیکنگ کی شاید کوئی خرابی آگئی ہو لیکن ٹرین میں کوئی بھی خرابی نہیں نکلی اور ٹرین آگے بھی نہیں بڑھ رہی تھی انہوں نے خوب محنت مکشت کیا ٹرین کو چلانے کے لیے پر ٹرین چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اب ان لوگوں کا دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا وہ پریشان ہو گئے تھے آخر ٹرین کو کیا ہو گیا ہے ٹرین سٹارٹ کیوں نہیں ہو رہی آگے کیوں نہیں بڑھ رہی وہ سب تھک ہار مان چکے تھے تب ہی اس ٹرین میں ایک بزرگ تھے انہوں نے کہا جب تک تم لوگ سعید رحمت اللہ علیہ شاہی ان چنچن بابا کو ٹرین میں سوار نہیں کرو گے ٹرین نہیں چل سکتی کیونکہ تم نے ان کے ساتھ پد جبانی کی ہے ان کی شان میں گستاکی کی ہے اسی لئے تمہاری ٹرین آگے نہیں بڑھ رہی جیسے ہی یہ بات لوگیں نے سنی تو وہ حیران ہو گئے اور سارے ٹرین ادھکاری چنچن بابا کے آگے ہاتھ جوڑ کر مافی ماننے لگے اور گڑ گڑانے لگے حضرت سعید رحمت اللہ علیہ عرف چنچن بابا نے کہا مجھ سے ٹکٹ مانگتا ہے جبکہ ٹرین میں موجود کافی لوگوں کے پاس ٹکٹ نہیں ہے کیونکہ ازین ریلوے کھڑکی پر ٹکٹ ہی نہیں ہے سارے ادھکاری یہ سن کر حیران ہو گئے جب ادھکاریوں نے ٹرین میں تلاش کی تو حقیقت میں کسی کے پاس ٹکٹ نہیں نکلا اور نہ ہی ازین ٹکٹ گھر میں کوئی ٹکٹ ملا فتے بعد کی ٹکٹ گائب تھی اللہ اکبر یہ کرامات دیکھ کر وہ سارے لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور وہ ٹیٹی پاتک بھی بہت شرمندہ ہوا اور وہے لوگ سمجھ گئے حضرت رحمت اللہ علیہ شاہ اور چنچن بابا جب انہوں نے سب چیکنگ کر لی تو آپ سے آ کر کہنے لگے آپ ہمیں ماف کر دیں ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے ہم سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے مہربانی کر کے ہم پر رحم فرمائیں اور آپ ٹرین میں واپس سوار ہو جائیں تاکہ سارے لوگوں کو سکون ہو جائے اور ہماری ٹرین پھر سے آگے بڑھ سکے اس کے بعد سعید رحمت اللہ علی شاہ اور فچنچن بابا کو ان کے اوپر رحم آ گیا اور آپ ریل میں واپس تشریف لے آئے جیسے ہی آپ ٹرین میں بیٹھ گئے ٹرین ویسے ہی آگے بڑھنے لگی سبحان اللہ دوسرے دن ٹیٹی پاٹک کو کسی وجہ سے نوکری سے نکال دیا گیا ٹیٹی کو اپنی گلتی کا احساس تھا وہ جانتا تھا یہ سب سعید رحمت اللہ علیہ شاہی اور فچنچن بابا کی شان میں گستاکی کی وجہ سے ہوا ہے مزین شہر میں ہی حضرت مولانا گیا سدین چشتی عرف مولانا موز رحمت اللہ علیہ کا مزر اقصد ہے ان کے مزر کے بار ہی ایک بزرگ صوفی عبداللہ عزیز بابا رہتے تھے جو شریعت ترقیات معریفت و حقیقت کے منزلوں سے اگاہ تھے پاٹک صاحب بھی کبھی کبھی عبدالعزیز بابا کے پاس جاتے تھے ایک دن پاٹک صاحب نے عبدالعزیز بابا سے کہا سرکار مجھ سے ایک گلتی ہو گئی ہے میں نے چنچن بابا کو ٹرین سے اتار دیا تھا تو میں بھی اپنی نوکری سے نکال دیا گیا ہوں اب آپ میری مدد کیجئے مہربانی کر کے آپ میری سفارش حرجت سعید رحمت اللہ ہی آلے شاہہ عرف چنچن بابا سے کر دیں تاکہ میری زندگی کی ریل واپس پٹری پر آ جائے حضرت عبداللہ عزیز بابا کو چنچن بابا کے زلال کا بخوبی علم تھا جبکہ ان کا لقب تیجی مجار تھا پہلے وہے تیار نہیں ہوئے مگر پاتک صاحب کے اسرار کرنے پر اب حضرت رحمت اللہ ہی آلے شاہہ عرف چنچن بابا کے پاس جانے کو تیار ہو گئے عبدالعزیز بابا چنچن بابا کے پاس گئے اور کہا حضور اسے اپنی گلتی کا احساس ہے یہ اپنی نوکری سے نکال دیا گیا ہے اس کے بال بچے اب کیا کھائیں گے یہ مر جائے گا آپ اس پر رحم فرمائیں حضرت چنچن بابا بہت ہی رحم دل تھے آپ کے اندر رحم سمایا ہوا تھا آپ نے اپنی رحمت بکری نظر ڈالی اور بولا جاؤ انشاءاللہ کل یہ بحال ہو جائے گا یعنی یہ جو پریشانی ہے کل وہے حل ہو جائے گی اور اب اللہ کے ولی نے فرما دیا ہے تو وہے ہو کر رہتا ہے دوسرے دن ٹیٹی پاتک کو اپنی پوزیشن پر واپس بلا لیا گیا اور اسے نوکری واپس مل گئی سبحان اللہ تو دوستو دیکھا آپ نے حضرت سید علی شاہ عرف چنچن بابا کی کرامت جس کے چلتے ایک ٹرین اپنے در پر کھڑی رہ گئی دوستو اللہ والے کی شان بہت بڑی ہوتی ہے ان کی کرامات بہت بڑی ہوتی ہے تو دوستو امید ہے آپ کو واقع پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ موسیقی